بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اس بھولا کا نون سٹاپ حملہ جاری ہے رات بھر نورٹ اسرائیل میں ائر ریڈ الیٹ ہے ریائشی علاقوں پر راکٹ سے یہ حملہ ہوا ہے اسرائیلی ائر ڈیفنس نے 85 راکٹ نشٹ کر دیئے ہیں گازہ کے خان یونس علاقے میں ایک بار پھر اسرائیلی سینہ کا ودونس دیکھنے کو ملا ہے آئی ڈی ایف نے ہوای حملے میں خان یونس کی احتیاسک مسجد کو دوست کر دیا ہے لیکن ان حملوں کے بعد اسرائیلی سینہ کے جوانوں نے ایک ایسی کرتود کی جس سے اسلامی دیش بھڑک گئے ہیں اسرائیل کے خلاف ویرود شروع ہو گیا آخر کیوں دیکھیں اس رپورٹ میں آسمان سے بھیش اور پرہار زبردست بلاست اور پھر آسمان میں اٹھتا بارود سے سنا دھوئے کا گوبار بارودی کوہرام کی یہ تصویر گازہ کے خان یونس علاقے کی ہے جہاں اسرائیل نے دن دہارے اے سٹرائی کی یقین مانیے اسرائیل کے اس پرچند پرہار سے خان یونس کا علاقہ تھررا اٹھا دھماکے کی گونج کئی کلومیٹر دور تک سنائی دی اور چند سیکنڈ کے بھی تھر خان یونس کے رہائشی علاقے میں موجود وشال کائی امارت کھنڈہر میں تبدیل ہو گئی گازہ میں ہوئے اسرائیلی سینہ کے اسمبلے کو لے کر جو جانکاری سامنے آئی ہے اس کے مطابق آئی ڈی ایف نے خان یونس کی بہت پرانی مسجد کو دھست کیا امبلے کے بعد پوری مسجد کھنڈہر میں تبدیل ہو گئی آئی ڈی ایف جوانوں نے مسجد میں قرآن کی پرتیہ بھی جلائیں اسرائیلی سینہ کا عروب تھا کہ خان یونس کی اس مسجد کو ہماس نے اپنا ٹھیکانہ بنا رکھا تھا نیازہ آئی ڈی ایف نے اے سٹرائک کے ذریعے خان یونس کی احتیحاسک اومری مسجد کو تہہس نہس کیا مگر اس سملے کے بعد اسرائیلی سینہ کے جوان مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں پڑی قرآن کی پرتیوں کو جلائے اسرائیلی سینہ کے اس حرکت کا ویڈیو جیسے ہی سامنے آیا عرب سمیت تمام اسلامیک دیش بھڑک گئے یمن میں تو اسرائیلی سینہ کے خلاف زبردست پردرشن تک کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ اسرائیلی سینہ خان یونس اور رافہ سمیت پورے گازہ میں بارود برسا رہی ہے بیشن نرسنگھار کو انجام دے رہی ہے حالانکہ اسرائیلی سینہ کے گازہ پر ہم لوگو لے کر گلوبل بیرود ہو رہا ہے جگہ جگہ پرترشن ہو رہے ہیں تاکہ جنگ روکی جا سکے بے کسوروں کو مرنے سے بچایا جا سکے مگر اسرائیل نے بھی ساف کر دیا ہے کہ جب تک ہماس کے چنگل میں بھنسے بندھک رہا نہیں ہوں گے جب تک گازہ سے ہماس کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک گازہ میں ویڈھونس جاری رہے گا بیورو ربورد بیوی نین بارد برکش